بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے نامہ عمال سے ہو آئے ہو وہ کہیں گے نہیں فرشتے پوچھیں گے کہ پلے سرات سے ہو آئے ہو وہ کہیں گے ہم نے تو پلے سرات دیکھی ہی نہیں فرشتے پوچھیں گے اپنا حساب و کتاب دے آئے ہو وہ کہیں گے کہ نہیں پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی ہے نہ تو تم پلے سرات سے گزرے نہ تم نامہ عمال سے ہوئے پھر جنت کس وجہ سے ملی وہ کہیں گے باقی نیکیوں کا تو پتہ نہیں لیکن ہاں جب اللہ تعالی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جایا کرتے تھے اگر کوئی تکلیف دیتا پھر بھی شکر ادا کرتے اگر سکھ دیتا تو پھر بھی شکر ادا کرتے تھے تو دوستو ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اگر کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے تو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس رب کی طرف سے سکھ کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے پس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندے جنت میں داخل ہوں گے کون جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلوں پر راضی ہو جایا کرتے تھے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس